ہلو فرینز ویڈیو امید کرتا ہوں سب خیار یا سی ہوں گے میں آپ کا ڈرائمنگ انسٹر چودری مدثیر احمد عجاب کے سامنے جو لیسن لے کے ہوں اس میں میں آج آپ کو کنٹرول رونڈ بارٹس کے بارے میں بتاؤں گا یہ اوسی گاروین کا رونڈ بارٹس ہے جسے ہم ہریز کا رونڈ بارٹس بھی کہتے ہیں تو یہاں سے میں آپ کو ٹھرڈ اگزٹ سیکنڈ اگزٹ اور فرسٹ اگزٹ کر کے بتاؤں گا تو یہ کنٹرول بارٹس ہے تو میں آپ کو ٹفرین بارٹس پہ لے کے جاؤں گا آپ کو مارکنگ کے بارے میں بتاؤں گا اس کے علاوہ میں نے پچھلی اس ویڈیوز میں بھی آپ کو رونڈ بارٹس کے بارے میں بتایا جن میں کنٹرول اور کنٹرول رونڈ بارٹس شامل تھے تو اس رونڈ بارٹ پہ بھی یہ کنٹرول رونڈ بارٹس ہے تو اس میں جب ہم ٹھرڈ یا سیکنڈ اگزٹ پہ جائیں گے تو آپ کو میں جو لینز کا ڈسپلنک eingesٹ کروں گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو ہم میری ویڈیوز کو پوز کر کے رونٹ بارس کے اندر جو مارکنگ ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ سٹیوڈن نے کوسچن پوچھے کہ رونٹ بارس پر جاتے ہوئے جو کنٹرول رونٹ بارس ہیں اگر ان کی ٹریفک لائٹ خراب ہو جائے تو وہ انہیں کیسے ڈیل کریں گے تو سم ٹیم ایسا ہو جاتا ہے کہ جو کنٹرول رونٹ بارس ہوتے ہیں جب آپ ان کی طرف اپروچ کرتے ہیں تو کیونکہ ان پر ٹریفک لائٹ کے سیٹس لگے ہوتے ہیں تو سم ٹیم ٹریفک لائٹ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا ٹریفک لائٹ کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں تو اس رونٹ بارس کو آپ ایز ہے انکنٹرول رونٹ بارس لیجے کوئی بھی ٹریفک جو رائٹ سے آ رہی ہے آپ اسے پریوریٹی دیں کیونکہ سم ٹیم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ رونٹ بارس پر ٹریفک لائٹ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو سٹوڈنٹ تھوڑے سے نروس یا کنفیوز ہو جاتے ہیں یا دوسرے روڈ یوزرز کے بھئی ٹرافک لائٹس نہیں کام کر رہی جو کنٹرول رون بارڈس ہوتے ہیں تو جب بھی آپ ایسی سچویشن میں آئے تو میشور کریں آپ اگر ایسے رون بارڈس پہ اپروچ کر رہے ہیں جن کی ٹرافک لائٹس نہیں کام کر رہی تو آپ ایسے ایسا انکنٹرول رون بارڈ ڈیل کریں آپ رائٹ والی ٹرافک کو پریوریٹی دیں اور سیف گیپ دیکھ کے رون بارڈ پہ انٹر ہوں اور اپنی نیٹیو اگزٹ میں جائیں تو آئیے میں اب آپ کو رون بارڈ پہ لے کے جاتا ہوں جو کہ یہ اسی گاروین کا رون بارڈ ہے یہ ہیز کا رون بارڈ ہے یہ یڈنگ اور سوٹ آرگر ٹیس روڈ بھی ہے تو میں آپ کو ڈیفرنڈ اگزٹ پہ لے کے جاؤں گا تاکہ آپ اس کو بیٹر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں میرے چینل کو سسکرائب زور کیجئے گا تاکہ میں آپ کے لئے ہو زیادی ویڈیو بنا سکوں اور آپ اس کو بیٹر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں تو آئیے میں اب آپ کو رون بارڈ پہ لے کے جاتا ہوں اور آپ کو یہ جو ہیز کا رون بارڈ ہے کنٹرول اس کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں اب آپ کو اس کنٹرول رون بارڈ سے سٹریٹ اہیڈ سیکنڈ اگزٹ لے کے جاتا ہوں یہ ہیز کا یا اسی گاروین کا رون بارڈ ہے تو سیکنڈ اگزٹ کے لئے آپ لیفٹ کی تین جو سی لینز ہیں جو لیفٹ سائٹ پہ ہیں یہ تینوں سیکنڈ اگزٹ پہ جاتی ہیں تو آپ لیفٹ میرر جو سب سے لیفٹ لین ہے سیف والی اگر آپ وہ چوز کرنا چاہتے ہیں تو دیفنیلی وہ کریں ٹیسٹ کے دوران تو بلکل لیفٹ لین اور یہ باقی کی جو رائٹ پہ دو لینے ہیں میڈل میں یہ بھی سٹریٹ اہیڈ سیکنڈ اگزٹ جاتی ہے فاسٹ لین میں تو جو سب سے رائٹ لین ہے یہاں پہ فور لین ہے تو جو سب سے رائٹ لین ہے وہ تھرڈ اگزٹ پہ جاتی ہے تو اس طرح ہم یہ جو اپنی رون بار پہ سیکنڈ اگزٹ کے لئے کوئی بھی لیفٹ 3 لین چوز کر سکتے ہیں لیفٹ میرر لیفٹ سیگنل لگاتے ہوئے ٹریک لائٹ کو دیکھیں اور اگر یہ گرین ہے تو ہم نے اس طرح سیف لی رائٹ میرر چیک کرتے ہوئے سینٹر میرر چیک کرتے ہوئے سیکنڈ اگزٹ کو چھوڑ جانا ہے تو اب میں ہرلنگٹن سے آتے ہوئے اس رون بار پہ سیکنڈ اگزٹ کروں گا سب سے پہلے آتے ہوئے سوٹھ ہال سے آتے ہوئے میں نے جو لیفٹ لین تھی سیکنڈ اگزٹ کے لئے وہ یوز کی جیسے کہ آپ نیچے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یہ تینوں لینیں جو لیفٹ کی لین ہے اس ٹریک لین میں ہوں لیفٹ سائٹ سے تو یہ تینوں لینیں جو انسی ہیں وہ سٹریٹ ہیٹ سیکنڈ اگزٹ جاتی ہیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے سب سے لیفٹ لین جو انسی ہے وہ سیف ہوتی ہے آپ اس لین کو چوز کریں اگر سمٹیم ٹرافک ہے تو آپ جو میڈل والی لین ہیں اسے بھی یوز کر کے سٹریٹ ہیٹ سیکنڈ اگزٹ جا سکتے ہیں لیکن میک شور کرنا ہے آپ نے لین ڈسٹریپلن رکھتے ہوئے اپنی لینز میں ہی رہنا ہے لیفٹ میرر لیفٹ سگنر کرتے ہوئے رائٹ میرر سینٹر میرر دیکھتے ہوئے اپنی لین میں ہی رہنا ہے اپنے یہاں سے لیفٹ پہ لین میں نہیں جانا تو دونوں میرر رائٹ اینڈ لیفٹ میرر چیک کرتے ہوئے آپ نے اس اگزٹ کو کرنا ہے تو آپ نے اپنے میررز کو زیادہ سے زیادہ چیک کرنا ہے تو جیسا کہ آپ رونڈ بورڈ کا سائن دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم نے ہیرو جانا ہے ٹورز تھرڈ اگزٹ تو اس رونڈ بورڈ پر یہ کنٹرول رونڈ بورڈ ہے تو ہیرو جانے کے لیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فور لینز ہے تو ہم نے سب سے رائٹ لین پہ آنا ہے کیونکہ جو لیفٹ کی ثری لینز ہے وہ سٹریٹ اہیٹ سیکنڈ اگزٹ جاتی ہیں ٹورز آکس بریج تو تھرٹ اگزٹ جانے کے لیے آپ نے یہاں سے سب سے رائٹ لین پہ آنا ہے سم ٹائم رون بورز کی جو یہ مارکنگ ہے یہ فیڈ ایٹ ہوتی ہے یعنی کہ لائنز تھوڑی مٹی ہوتی ہیں لیکن آپ نے اپنی جو پوزیشننگ ہے اس کو کرتے ہوئے جانا ہے جیسے لائٹ گرین ہوئی سینٹر میررر لیفٹ میرر سگنل رائٹ کا ہی رہے گا اور جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ کی ثری لینز جو سٹریٹ اہیٹ سیکنڈ اگزٹ بھی جارہی ہوں نیچے یہ نوڈ تھوڑ اور ہیرو کی طرف جائیں گے اور جیسے ہی ٹریفک لائٹ سینٹر میرر دیکھتے ہوئے سینٹر میرر دیکھتے ہوئے یہاں سے آپ نے لیفٹ میرر لیفٹ سگنل اور یہ جو سی سپریشن ہے یہاں سے ایمٹی سپیس ہے آپ نے لیفٹ میرر لیفٹ سگنل لیفٹ میرر دیکھتے ہوئے فار لیفٹ لین میں اب بالکل فار لیفٹ لین میں بھی جا سکتے ہیں یا جو میرے رائٹ پر سیکنڈ لاسٹ لین ہے کیونکہ سب ٹائم جو سی لیفٹ لین ہے وہ وہاں پہ شاید کوئی بس یا لوری ہو سکتی آپ کو لیفٹ لین آنے میں تھوڑی ڈیفکلٹی ہو سکتی ہے تو آپ نے بائی فورس لیفٹ لین میں نہیں آنا اگر کلیرنس نہیں ہے تو اس کے لیے آپ نے زیادہ زیادہ میرر چیک کرنے ہیں اگر کلیرنس نہیں ہے تو آپ یہاں سے جو رائٹ سائٹ پر سیکنڈ لاسٹ لین ہے آپ اس میں اوور ٹیکنگ میں تھرڈ اگزٹ پر چھوڑ سکتے ہیں تو رائٹ میرر چیک کرتے ہوئے سینٹر میرر رائٹ میرر کیونکہ ساتھ ہی سمٹم پیلیگرن کروسنگز بھی ہوتی ہیں تو آپ نے اپنے میررز کا خاص خیار رکھنا ہے تو اس طرح ہم نے یہ اپنی تھرڈ اگزٹ کلیر کی او سی گاروین رون باٹ ساؤتھ ہال سے آتے ہوئے ہم نورٹھوٹل ہیرو کی طرف ہم نے اگزٹ کی تو اگر ہم ہیرو نورٹھوٹل کی طرف سے آتے ہیں پارکوے اے فوٹی کی طرف سے آتے ہوئے اب ہم نے آگے جو سا یہ رون باٹ ہے او سی گاروین کا ہیز کا یہاں سے ہم تھرڈ اگزٹ کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے جیسے ہی اگزٹ آئے گی ہم نے جو سا اگزٹ پہ کرتے جاتے ہوئے ہم نے جیسے اگزٹ کریں گے آپ کو رون باٹ کا سائن نظر آئے گا تو آپ نے جب رون باٹ کی طرف اپروچ کرنا ہے تو میں آپ کو تھوڑا مارکنگ کے بارے میں ایکسپلین کروں گا کیونکہ اس رون باٹ پہ جو سی مارکنگ ہے اس سیٹ سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ جب ہم دوسری سیٹ سے آئے تو وہاں پہ فور لینز تھی لیکن یہاں پہ تھری لینز ہے تو ہم نے ہلنگٹن ہیز جیسے کہ آپ رون باٹ کا سائن دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی ہم نے سپورٹ کیا کہ ہم نے تھرڈ اگزٹ پہ جانا ہے تو اچھے ٹیمپ ہے ہم نے رائٹ میرر رائٹ سگنل لگا کے اپنی رائٹ لین پہ آ جانا ہے تو یہاں سے آپ کے پاس دو اپشن ہیں یا تو آپ سیکنڈ لاسٹ لین جو سی میڈل لین ہے یہاں سے چلے جائیں یا رائٹ لین سے تو میں نے سیکنڈ لاسٹ لین چوز کرتے ہوئے لیف میرر رائٹ میرر لیف میرر تو آگے بھی جو سی جو لیف کی دو لین ہے وہ سیکنڈ اگزٹ پہ جاتی ہیں جو رائٹ کی دو لینز ہیں وہ آکس بریج کی طرف جاتی جیسا کہ آپ نیچے مارکنگ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر میں وہاں سے بلکل رائٹ لین لیتا تو میں بلکل رائٹ لین پہ جاتا لیکن کیونکہ وہاں سے میں نے سیکنڈ لاسٹ لین لین تھی تو میں رائٹ سے بھی سیکنڈ لاسٹ لین میں پہ ہی رہوں گا تو یہاں سے left mirror left mirror left signal لگاتے ہوئے left mirror دیکھتے ہوئے left mirror luckily اس time left پہ کوئی نہیں ہے تو میں بالکل یہاں پہ left lane پہ آ جاؤں گا اگر میں left پہ کوئی ہوتا تو میں جو انسی second last lane ہے یا third lane ہے یہاں سے right جو انسی third بنتی ہے میں اس میں ہی رہتا ہے کیونکہ اگر ہم بالکل last lane پہ رہیں گے بالکل right والی پہ تو وہ you turn بن جائے گا یا آپ اس exit پہ واپس چلے جائیں گے جہاں سے ہم آئے ہیں تو center mirror left mirror دیکھتے ہوئے ہم نے اس طرح یہ اپنی third exit کی towards hillington and oxbridge تمہیں اب دوبارہ آپ کو یہاں سے south hall سے آتے ہوئے link سے آتے ہوئے third exit پہ لے کے جاتے ہو یہ control round bout ہے ہم نے hero a40 کی طرف جانا ہے تو اچھا time پہ right mirror right signal کرتے ہوئے ہم نے اپنی position کو تو جو اپنی lane ہے بالکل right lane پہ آگے کیونکہ جو میں نے جیسے پہلے explain کیا کہ جو left کی three lanes ہیں وہ third exit پہ یہاں سے نہیں جاتی towards north hole اور hero تو جیسے ہی ہم رون بور پہ پہ پہنچے center mirror اور جیسے light green ہوئی ہم نے بالکل right کا signal on رکھتے ہوئے right lane پہ رہنا ہے یہاں پہ کچھ جو marking ہے وہ fadey wrap جیسا کہ arrow دیکھ سکتے ہیں صرف یہ lane ہی third exit پہ جاتی ہے جیسے ہی center mirror traffic light green ہوئی تو جیسے ہی left mirror left signal تو آپ نے تھوڑا wait کرنا ہے left mirror left signal لگاتے ہوئے بالکل اگر آپ نے left lane میں جانا ہے left mirror دیکھتے رہیں جب تک آپ کو آپ اپنی جو left lane اس میں آنے ہی جاتے تو اگر جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر availability نہیں ہے تو آپ second last جو سے left سے second last lane ہے میرے right پہ جیسا کہ آپ وہ silver گاڑی دیکھ سکتے وہ overtaking میں چھوڑتی ہے تو آپ نے اپنی lane میں رہتے ہوئے exit کرنی ہے آپ نے اگر overtaking میں ہے تو overtaking میں ہی چھوڑنی ہے آپ نے رون بورڈ کے بیچ میں یا middle میں left side پہ نہیں آنا تو اس طرح یہ dangerous ہوتا ہے کوئی بھی گاڑی جو left lane میں ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کا یعنی کہ collusion ہو سکتا ہے accident ہو سکتا ہے تو اس لئے اپنی land discipline کو اپنا خاص کیار رکھنا ہے تو اس طرح ہم یہ right mirror center mirror right mirror right mirror check کرتے ہوئے ہم نے اپنی جو lane ہے اسی میں exit کی اس رون بورڈ سے آپ کو جو انسی first exit ہے اسی Garvin رون بورڈ his کا رون بورڈ آپ کو وہاں سے first exit کی طرف لے کے جا سکتا ہوں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رون بورڈ کا sign آ رہا ہے تو we are going to go first exit تو جیسا کہ normally سب سے easy first exit کے لیے ہمیں سب سے جو سی left lane ہے وہ use کرنی پڑے گی تو center mirror left mirror signal left جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں یہ control roundabout ہے تو traffic light جیسے ہی رہد ہوئی اور جیسا کہ آپ marking بھی دے سکتے ہیں کہ یہاں سے جو left lane ہے صرف left جا رہی ہے اور middle lane اور بالکل right lane ہے وہ آپ کی second exit پہ جاتی ہے middle lane اور third exit پہ بھی اور جو سب سے right lane ہے وہ بھی third exit پہ جاتی ہے تو ہر angle سے ہر direction سے آپ کو یہ تھوڑی lanes ہے اور جو یہ markings ہیں different مل سکتی ہیں تو آپ نے یہاں پہ زیادہ سے زیادہ practice کرنی ہے تو جیسے کہ first exit normally ہر جگہ ایسے ہوتا ہے first exit کے لیے ہمیں definitely first lane ہی choose کرنی پڑتی ہے تو اس طرح ہم اپنی first exit جو کسی بھی roundabout سے first lane کو ہی choose کریں گے تو roundabouts پہ sometime جو marking ہوتی ہے وہ faded ہوتی ہے اس کے علاوہ میں نے یہ بھی mention کیا کہ یہ traffic light کام نہیں کر رہی تو اس کو as a uncontrolled roundabout لیجے جو بھی traffic right سے آ رہی ہوگی آپ نے اسے priority دینی لیکن normally جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی timely تو definitely ہر time یہ traffic lights کام کرتی ہیں لیکن sometime یہ خراب ہو جاتی ہیں بہت occasionally آپ کو ایسے chances یا situation مل سکتی ہے تو اس طرح یہ ہم نے اپنی جو سی first exit ہے اس کو clear کیا امید کرتا ہوں آج کے اس lesson میں آپ کے concept clear ہوئے ہوں گئے کہ آپ نے اس control roundabout کو کیسے clear کرنا ہے کیونکہ پچھلی ویڈیوز میں بھی میں نے آپ کو different roundabouts کے بارے میں بتایا جس میں control اور uncontrolled roundabouts شامل تھے تو اگر آپ کو اگر آپ یہاں ان roundabouts پہ یا انس ایڈیے میں جیسے یہ ایڈنگ ساؤتھال کے ایڈیے میں ٹیسٹ دے رہے ہیں تو آپ ان ویڈیوز کو post کر کے اس کے اندر جو marking ہے انہیں غور سے دیکھیں آپ زیادہ سے زیادہ اپنے instructor کے ساتھ ان roundabouts پہ practice کریں کیونکہ جتنی بھی دفعہ roundabouts پہ جائیں گے situation different ملے گی اور اس کے علاوہ جس angle سے بھی آپ آئیں گے آپ کو ہر angle سے may be یہ lanes different ہی ملیں گی markings different ملیں گی آپ نے اپنی assessment اپنا ms psl mirror signal position use کرتے ہوئے ان roundabouts کو planning کے ساتھ deal کرنا ہے اچھے time پہ آپ نے اپنی جو native lane ہوتی ہے اسے پکڑنا ہے اور آپ نے اپنی exit کرنی ہے تو آج جس roundabouts کے میں نے کے بارے میں بتایا وہ اسی گاروین ہیز کا roundabout ہے تو یہ یہ ایڈنگ اور سوتھال کا بھی test route ہے اس کے علاوہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو جو دوسرے green food کا roundabout ہے polish roundabout ہے اس کے بارے میں بھی explain کرنے کی کوشش کروں گا میرے چینل کو subscribe کریں اور ویڈیوز کو like کریں اور bell icon کو ضرور دبایا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ ہوتا کہ یہ چیز پہنچ رہی ہی ہے تو اس چینل بنانے کا مقصد تھا آپ اپنی community کی کے لیے خدمت کرنا اپنی community کے لیے اس چیز کو بنانا تاکہ وہ زیادہ knowledge کے ساتھ روڈو پہ جائیں اپنا test دیں زیادہ سے زیادہ information knowledge آپ کے پاس ہوگا آپ اپنا test اتنے ہی اچھے طریقے سے پاس کر سکیں گے تو آپ کی sport کا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت ہی اچھا feedback دیا ہے تو thank you very much یہ چیزیں میں اپنی لوگوں اپنی community کے لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ اس کو better طریقے سے understand کر سکیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ دوسری لوگوں تک بھی پنچائیں subscribe کریں تاکہ وہ اپنا test پاس کر سکیں اپنا license لے سکیں اور ایک اچھے اور save driver بن سکیں تو next video تک اپنے driving sector چودری مندصر احمد کو اجازت دیجئے گا اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور میری ویڈیوز کو like کیجئے گا please bell icon دبانا مت بھولیے گا subscribe کرنے کے بعد تو اس time تک اپنا بہت سا فیار رکھئے گا take care bye bye